سامنے مودی نے بولا کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے فوری طور پر سٹیٹمنٹ آگئے تھے نئی دلی سے کہ اس کے موہ پر مارا اس نے مودی نے کہ بھی ہمیں آپ کی سالسی نہیں چاہیے اگرچہ کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ریپبلکن پارٹی کے ٹرمپ صاحب تھے انہوں نے تو سالسی کی پیشکش بھی کی تھی لیکن ڈیموکریٹس آخر کشمیر کے اوپر کیوں خاموش دکھائی دیتے ہیں کوئی پراغرس نہیں نظر آری کشمیر کے اوپر جب بھی پاکستان امریکہ سے کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں تو امریکہ سے خاموشی دکھائی دیتی ہے وہ فاکس کرتے ہیں اگر ہم بھارت اور پاکستان کا موازنہ کریں تو امریکی جاپ مارکٹ میں لوکوں کی تعداد میں انڈینز انٹری کرتے ہیں میڈیکل میں انجینرنگ میں سب سے بڑھ کے تائر جعوید صاحب سلیکون ویلی اس وقت انڈینز سے بھری ہوئی ہے جو کچھ صورتحال بن رہی ہے وہ اتنی خوفناک ہے اتنی ڈینجرس ہے کہ انڈیا کی طرف سے اگر کوئی مداخلت ہوئی جس وقت وہ چاہبار پہ حملہ کریں گے تو میننگ دربائی وہ گوادر پہ حملہ کریں گے تو اس وقت وہ یہ اس فور ہنڈیڈ کی انتظار کرنے کا تو ہم اس کی بیٹیوں کو تباہ کر دیں گے کہ یہ جو گوادر کا بھی معاملہ ہے گوادر ان کے لیے سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ گوادر ہے کیونکہ یہ فلیگ اسٹاف ان کا منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا اس کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں اس کو کامیاب نہیں ہونے چاہتے ہیں اس کے لیے وہ انڈیا سے مدد لے رہا چاہتے ہیں چانہ کو بھی گھیرا جا رہا ہے جیسے آکوس اور کوارڈ کی طرف سے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جنگ تلی بھی کھڑی ہوئی ہے اس وقت دنیا کے معاملے پر ہیلو فرنڈ سپنا ہندوستان یوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں امریکی ملک کے پترکار یہ بتا رہے کس طریقے سے موڈی جی نہ بائیڈن کی پرواہ کرتے ہیں نہ ٹرمپ کی جو بھی ان کو دیش کے لیے صحیح لگتے ہیں وہ سٹی بول دیتے ہیں کسی بھی نیتا کے سامنے ان کے لیے سب سے پہلے اپنا ملک ہے اور کوئی چیز نہیں اب امریکہ میں ہی دیکھ لو سب جگہ بھارت یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر تو انجینئر تو سلیکون ویلی میں تو ساری انڈینس ہی بھرے پڑے اور ہمارا پاکستان ان کا مقابلہ کرنی پارا اتنے سالوں سے ہم کوشش کریں مگر انڈینس اتنے شاندر طریقے سے ترقی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو چھو بھی نہیں سکتے اور دوسرے ویڈیو میں پاکستانی میڈیا یہ کہہ دیے کہ ہمارے پاس بھی ایسی تیکنولوجی ہے کہ ہم بھارت کی S400 کو روک لیں گے اسے پتا چل جاتا ہے پاکستانی میڈیا کتنی سیریس ہے پاکستان کو اپنی عوام کے اوپر دھیان دینا چاہے جو بھوک سے تڑپ رہی ہے اور انچیوں سے دور رہنا چاہے IMF سے جو کرجہ لے رہے ہیں اس کو چکانا بھی ہے پاکستان کو انہیں یہ تو دھیانی ہے مگر ان کی خالی ایک ہی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے بھارت کو جنگ میں ہرائے جائے جو کی ہو نہیں سکتا پاکستان کو اپنے ملکی ٹینشن ہونی چاہیے آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یونیٹی نیشنز کی لیڈرشپ تو بولتی ہے لیکن ڈیموکریٹس جن سے ہماری توقعات تھی بہت کہ وہ انڈیا کی باز پورس کریں گے کشمیر کے اوپر بات کریں گے اگرچہ کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ریپبلکن پارٹی کے ٹرمپ صاحب تھے انہوں نے تو سارسی کی پیشکش بھی کی تھی لیکن ڈیموکریٹس آخر کشمیر کے اوپر کیوں خاموش دکھائی دیتے ہیں ڈیپلومیٹک لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پراغرس نہیں نظر آری کشمیر کے اوپر جب بھی پاکستان امریکہ سے کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں تو امریکہ سے خاموشی دکھائی دیتی ہے وہ فاکس کرتے ہیں ہیلو وی آر ریڈیو ٹو ٹاک افغانستان افغانستان بھی اگرچہ کہ اس پہ پاکستان نے حد سے زیادہ تعاون کیا لیکن ڈیپلومیٹک لیول کے اوپر آخر آپ کو خاموشی کیوں دکھائی دیتی ہے لگتا یہ کہ جو اس وقت سرکار ہے امریکہ کی وہ ہندوستان کی سرپرستی کر رہی ہے دیکھیں آپ اپنے طور پہ ایز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو سالسی کرنے کی پیشکش کرنی چاہیے جس طرح ٹرمپ صاحب نے کی تو ٹرمپ صاحب نے جب سالسی کرنے کی پیشکش کی تو ہی ڈیڈ نتنگ بٹ امپیرس ہیمسیلو سامنے موڈی نے بولا کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے فوری طور پہ سٹیٹمنٹ آگیتا ہے نئی دلی سے تو اب اس کا دیکھیں ایک بیان داغنا اپنی جگہ ہے اس کی آؤٹپٹ کی آئی اس کی آؤٹپٹ نتنگ بٹ امپیرسمنٹ تو دی یونائٹی سٹیٹس پریزیڈنٹ کہ اس کے موہ پہ مارا اس نے موڈی نے کہا بھی ہمیں آپ کے سالسی نہیں چاہیے اگر ہم بھارت اور پاکستان کا موازنہ کریں تو امریکی جوب مارکیٹ میں لکھوں کی تعداد میں انڈین سینٹری کرتے ہیں میڈیکل میں انجینرنگ میں سب سے بڑھ کے تائر جعوید صاحب سیلیکون ویلی اس وقت انڈین سے بھری ہوئی ہے اور سٹیڈی میں بھی ہم دیکھیں تو انڈیا کا ریشو بہت زیادہ ہے سٹیڈی اور جوب مارکیٹ میں پاکستان کے اس تناسب کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کیا وجہے کہ پاکستان امریکہ کی جامعات میں یعنی یونیسٹریز میں اس کی جوب مارکیٹ میں سیلیکون ویلی میں پاکستان کی اتنی پریزنس نہیں نظر آتی جتنی ہندوستان کی ہے پاکستان دیکھیں جی سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا سائز بھی ادھر چھوٹا ہے جو ڈائیسپورا وہاں پہ انڈین ہے ان کا میرے خال کو تین گناہ ہم سے زیادہ وہاں پہ انڈیا کی کتنی پاپولیشن ہوگی میرے خال ہم نہیں تین تو نہیں خیاد ہوگی ہماری ہوگی کوئی ملین کے قریب چار کے قریب ہوگی تو یہ بہت زیادہ فرق ہے ہمارے سے لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں ایک زمانے میں تو امریکی دروازے کھلے ہوتے تھے پاکستانیوں کے لیے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہندوستان جو سٹوڈنٹس کے معاملات ہیں وہ تو بڑا سمپل وہی پروسس ان کا ہے وہی پروسس ہمارا ہے اکثر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی ہم نے بات کرتے سنے کہ وہاں پہ انڈینز کی پریزنس بہت ہے اور آئی ٹی میں وہاں پہ بہت سکوپ ہے لیکن پاکستان کی پریزنس نہیں ہے لیکن پاکستان اگر پینیٹریٹ کرے گا تو پریزنس ہو جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہیں ہمارا پھر اگین سائز بہت چھوٹا ہے تو تجارتی ایکسس امریکہ میں پاکستان کو کیوں اتنی نہیں ملتی جتنی اگین ساؤت ایشیا میں انڈیا کو ہے جنوبی ایشیا کے دیگر موالک کو زیادہ ہے اور پاکستان کے لیے امریکی منڈیاں گرچہ کے کلی ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہیں آپ میرا پھر بھی آپ کو یہ جواب جو ہوگا شاید زیادہ پاپلر جواب نہ ملے آپ کو کہ آپ کی ایکسپورٹ ویسے ہی کم ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہیں کم ہے نا اچھا اس کے باوجود جو ریمانڈ لسٹ ہے امریکہ سے اس کے مطابق ہم یہاں سے جو چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم ہیں اس کی اپنی پرابلمز ہیں پہلے یہاں پہ بجلی کی بہران تھا جو آپ کی جو پرائسز باقی ملکوں سے کمپیٹ کرنا ایشو ہو رہا تھا پھر دہشت گردی ہے اس کے بعد آگئی اب یہ نئی ریجیم کے آنے کے بعد کوورٹ آ گیا تو ایک آپ کی ایک مسلسل اپنی ایشوز یہاں پہ رہیں لیکن اس کے باوجود آپ جو کچھ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا کسٹمر آپ کا امریکہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو امریکہ جو ہے تمام دنیا کو جنگ کے دھانے پہ لے جا رہا ہے اور دھانے پہ لے گیا ہے اور پھر آپ کو یاد ہے کہ جو انڈیا کا جو معاملہ ہے تبت میں تبت کا اور جو ارونچن پردیش کے اندروں میں بڑھ رہا ہے لڈا کا معاملہ ہے وہاں پر انڈیا کو تیار کر رہا ہے جب انہوں نے اس کا کوارڈ بنایا کوارڈ میں پھر جب انہوں نے آکوس بنا لیا امریکہ آستیلیا یوکے اور یو ایس ایک نیا معاہدہ کر لیا سفیت فارم لوگوں کا سپلائی لائن ہے افغانستان کی بڑی وہاں پر وہ تو وہ گوہدر کو افیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ چینہ افیٹ ہو اس سے تو اس سے پھر پاکستان بھی افیٹ ہوگا تو اب انڈیا کے جو کردار ہے اس وقت اس سٹیج پر جب یہ ہوگا تو انڈیا کو پھر وہ متحرک کرے گا کہ وہ ہمارے جو مشرقی صورت پر دباؤ بڑھا ہے چانہ کو بھی گہرا جا رہا ہے جیسے آکوس اور کوارڈ کی طرف سے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جنگ تلیوی کھڑی ہوئی ہے اس وقت دنیا کے معاملے پر تو جو کچھ صورتحال بن رہی ہے وہ اتنی خوفناک ہے اتنی ڈینجرس ہے کہ یہ جو گوادر کا بھی معاملہ ہے گوادر ان کے لیے سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ گوادر ہے کیونکہ یہ فلیگ اسٹاف ان کا منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا اس کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں اس کو کامیاب نہیں ہونے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ انڈیا سے مدد لے رہا چاہتے ہیں انڈیا کی طرف سے اگر کوئی مداخلت ہوئی کیونکہ وہ جس وقت وہ چاہبار پر حملہ کریں گے تو میننگ دربائی وہ گوادر پر حملہ کریں گے تو اس وقت وہ یہ اس فور ہنڈیڈ کی انتظار کرنے کے اس فور ہنڈیڈ تو ہم اس کی بیٹیوں کو تباہ کر دیں گے تو ہمارا یہ خیال ہے ہمیں رائے نہیں دیے لیکن جو ہمیں سٹیڈی کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہماری نگاہیں مسائل دنیا کے معاملات پر ہوتی ہیں تو اس وقت اس فور ہنڈیڈ کو ہم تباہ کر دیں گے ان کی بیٹیاں تباہ کر دیں گے اس مسائل کے ذریعے سے آپ کو روک نہیں سکے گا آپ کا یہ ایس فور ہنڈیڈ کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ ان کو دے رہا ہے پیسے ان سے لے رہا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ اتنی سنگین ہے دنیا جو ہے تباہی کے دانے پر کھڑی ہے اور جنگ کا جو خطرہ تھا دنیا کی پرواہ نہیں ہے امریکہ کو امریکہ کے صرف اپنی بالدستی کی پرواہ ہے